اسلام علیکم ونس اگین ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل بچو آج ہم نائن مہت کا جو گیس پیپر ہے جو ٹوانٹی ٹوانٹی تھری کا ہے اس کے جو یہ جو گیس پیپر ہیں اگر بچو آپ کرتے ہیں تو آپ کے سیونٹی فائی میں سے جو سیونٹی مارکس ہیں وہ کہیں نہیں گئے وہ مارکس آپ کے کہیں نہیں گئے اگر آپ یہ گیس پیپر کو تیار کر لیتے ہیں اس پیٹرن کو آپ یوز کر لیتے ہیں اقارنگ ٹو ڈیس گیس پیپر آپ کام کرتے ہیں آئی ہوپ سوکہ انشاءاللہ آپ اتنے مارکس لے سکتے ہیں اس سے پہلے اگر بچو آپ نے اپنی ایکسرسائز کے جو ایم سی گود ہیں وہ ابھی تک آپ نے کلیر نہیں کیا سب سے پہلے ایکسرسائز کے جو ایم سی گود ہیں وہ آپ نے کلیر کرنے ہے کیونکہ ایکسرسائز کے جو ایم سی گود ہیں وہیں آپ کو پیپر میں آنے ہیں اس کے ساتھ جو آپ کے جو ڈیفنیشنز ہیں ہر چپٹر کے جو پیچھے ڈیفنیشن دی ہوئی ہیں وہ آپ نے لازمی کرنی ہے کیونکہ آپ کو چھین سے ساتھ جو ڈیفنیشن ہے وہ پیپر میں آپ کو لازمی آنی ہے ایم سی کو اور اگر آپ ڈیفنیشن ہی کرتے ہیں تو آپ پاسی مارکس ازری لے سکتے ہیں یہ تو وہ بچے ہیں جنہوں نے جسٹ پاس ہونا ہے اب ان کی بات کر لیتے ہیں جنہوں نے سیونٹی فائیو میں سے سیونٹی فائیو لینے ہے یا سیونٹی مارکس لینے آپ ان کی بات کر لیتے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے بچو آپ کو جو جو میں بتاؤں آپ نے وہیں بات کرنی ہے مطلب وہیں آپ نے تیاری کرنی ہے سب سے پہلے میں آپ کو ایک پیٹرن بتا دوں لونگ کوشن کا لونگ کوشن آپ نے کون کون سے پریپیر کرنی ہے بچو سب سے پہلے آپ کا جو چپٹر ون کا جو ون پنٹ سکس ایکسرسائز ہے اس کا پیر بڑھنے ہے ٹو پنٹ فور سے مطلب آپ کا ایک لونگ کوشن ہو گیا یہ جو دوسرا آپ کا لونگ کوشن ہے وہ ہوگا آپ کا تھری پنٹ فور پلس فور پنٹ ٹو آپ کا دوسرا لونگ کوشن ہو گیا یہ اب جو آپ کا تیسرا لونگ کوشن جو کہ ہر ایک سٹوڈنٹ نے کمپلسٹری کرنا ہے لازمی کرنا ہے چاہے وہ اس کا دل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے جیسے ایک موت لازمی ہوتی نہ موت نے آنا ہی ہوتا ہے اس طرح وہ کوشن تو آپ نے لازمی کرنا ہے چاہے آپ کا دل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے وہ ہے آپ کا تھیورم جسے مسئلہ بھی کہتے ہیں وہ آپ کا چپٹر ٹویلف کا ہے جس کے چھے آپ کے تھیورم ہیں ان چھے میں سے آپ کو ایک تو لازمی آنا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا آٹھ نمبر کا ہوتا ہے وہ آپ نے لازمی کرنا ہے یہ ہو گئے آپ کے لونگ کوششن ایم سی گیوز اور ڈیفنیشن اب بات کر لیتی ہیں آپ کی جو شورٹ کوششن ہے ویری ویری امپورٹن جو شورٹ کوششن ہے جن کے پیپر میں آنے کے بہت زیادہ چانس ہیں اور انہی میں سے آپ کو پیپر میں شورٹ کوششن آنے ہیں لیٹس ٹارڈ نو بچوں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے جو جو کرنے ہیں وہیں لوگ کوششن آپ کو پیپر میں آنے ہیں سب سے پہلے 1.1 کا جو شورٹ کوششن ہے وہ آپ کا یہ والا جس میں اے بی سی گیڈی کی جو ویلیو آپ نے فائنڈ اٹ کرنی وہ یہ والا کوششن آپ کریں گے اور یہی آئے گا اور آگے آپ کا 1.2 کو نہیں دیکھنا لیکن آپ دیکھ لیں جو کوششن ہے اس میں ٹرانسپوز والا ہے یعنی روز کو آپ نے کولوم میں کرنا ہے اور کولوم کو آپ نے روز میں کنورٹ کر لینا ہے آپ بچوں آگے دیکھتے ہیں 1.3 میں جو آپ نے کرنا ہے وہ 4 کوششن ہے جس میں آپ نے پلاس یا منس کرنا ہے یہ ویری امپورٹنٹ شورٹ کوششن ہے اس کے ساتھ آپ کے پاس کوششن پڑا ہوا ہے جس میں کوششن سیون ہے اس میں اے بی کی آپ نے ویلیوز کو فائنڈ اٹ کرنا ہے this is very very important شورٹ کوششن بچوں آگے آپ کا 1.4 ایکسرسائز ہے اس میں جو آپ نے کوششن کرنا ہے وہ آپ کے پاس کوششن تھری ہے اس میں آپ نے جس ملٹیپلکیشن کرنا ہے میٹک پیچھے ہم نے پلاس مائنس کی آپ نے ایدھر ضرب کرنا ہے اگر آپ کو ایک کوششن آتا ہے ملٹیپلائی کرنے کا تو کوششن جدھر سے مرضی آجے آپ کر لیں گے لیکن آپ کو جو پیٹرن ہوتا ہے جو میتھرڈ ہوتا ہے اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے you must be able to understand the method of any type of question of math ٹھیک ہے next بچو آپ کے پاس ہے کوششن ایکسرسائز 1.5 ہے اس میں جو دیٹرمینٹ ہوتا ہے مکتہ معلوم کرنا یہ ویری امپورٹنٹ آپ کے شورٹ کوششن ہے پیپر میں آتا بھی ہے اور آگے اس کے جو تھرڈ کوششن ہے ویری ویری امپورٹنٹ شورٹ کوششن ہے اور یہ آپ کے جو 1.6 ایکسرسائز ہے اس کی یہ بیس بھی ہے اگر آپ کو یہ آتا ہے وہ بھی آپ کو آئے گا اگر آپ کو یہ نہیں آتا تو وہ بھی آپ کو لونگ کوششن نہیں آگا لہذا آپ کو یہ والا شورٹ کوشن کرنا ہے اور وہ بھی لازمی کرنا ہے کیونکہ پیپر میں اس نے آنا ہے ٹھیک ہے اب بچو آگے چلتے ہیں آپ کا 1.6 ایکسرسائیز میں نے ابھی آپ کو بتایا اس میں اسے لونگ کوشن آنا ہے تو مطلب آنا ہے انشاءاللہ آنا ہے تو آپ نے اس کو اچھے دیکھنا ہے کریمر کا قانون ہے اور ایک آپ کا کالو کا جو محقوس کا ترکہ ویری سیمپل میتھرڈ ہے اگر آپ میند کرتے ہیں پریکٹس کرتے ہیں تھوڑی بہتی تو آپ کو یہ بہت آسان کوشن آ جائیں گے اور ایکسرسائیز کے جو شورٹ اور ایم سی کو تو وہ آپ نے لازمی کرنا ہے اور ایک اور بات ہے جو ایکزیمپلز ہیں بات کرنے کا مقصد یہ ہے بچو اگر آپ کو طریقہ آتا ہے نا میتھرڈ کا پتہ ہے کوشن چاہے امریکہ سے آجائے انگلینڈ سے آجائے برطانیہ سے آجائے انڈیا سے آجائے امریکہ سے چائنہ سے جدھر سے مرضی کوشن آجائے اگر آپ کو طریقہ آتا ہے نا تو آپ اس کو کر لیں گے تو گبرانے والی تو بات ہے نہیں اس میں آگے چپٹر ٹو میں آجائیں ٹھیک ہے چپٹر ٹو میں آپ نے جو کوشن کرنا ہے وہ آپ کے پاس کوشن تھری فور فائیو اور سکس انہی میں سے آپ کا ایک شورٹ کوشن آنا ہے تو دیان سے کر لینا اور ٹو پینٹ ٹو کو چھوڑ دیں اس کو دیکھے بھی نا ٹو پینٹ ٹری ایکسرسائز ہے اور اس کا جو آپ کا تھری کا جو تھری کوشن اس میں سے شورٹ کوشن لازمی آئے گا ٹھیک ہے یہ نیکس آجائیں اب بچو ٹو پینٹ فور اس میں سے لونگ کوشن ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے اس کا لونگ کوشن پہلے ون پینٹ سکس سے اس کا بلنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا ہو گیا سمجھ کے کرنا آپ نے اور ٹو پینٹ فائیو ہے یہ جو آپ کا پہلا کوشن اس میں سے ایک شورٹ کوشن پکیا ہے اس طرز کا ایک شورٹ کوشن آئیوٹا آئیوٹا سکیر کی ویلی بچوتی مائنس ون آپ نے ہر ایک کو کیا کرنا آئیوٹا سکیر کے برابر لے کے جانے تاکہ آپ اس کی ازری ویلی فائنڈ کر لیں اور آپ کے اس کے جو کوششن فور ہے جس میں ایکس اور وائی کی آپ نے ویلی انکال لیا ہے ویری امپورٹنٹ شورٹ کوششن ہے آگے بچو آ جائیں آپ کا جو ٹو پنٹ سکس ایکسرسائز ہے اس میں آپ کے جو کوششن ٹو اور تھری اس میں سے ایک شورٹ کوششن آ سکتے ہیں جس کے چانس ہوتے ہیں ویری امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے آگے اس کے آدھا ایکسرسائز کے ایم سی کو آپ نے ساری دیکھ لینے بچو آگے چیپٹر تری ہے اس میں یہ آپ نے جو سینٹیفک نوٹیشن والے جو طریقے ہیں جو سینسی ترقیم والے جو کوششن ہے یہ آپ نے فزیکس میں بھی کی ہوئے ٹھیک ہے تو وہیں آپ نے ان کو آسان یعنی سیمپل فارم میں لکھنا ہوتا ہے یا جو سیمپل کو آپ نے سینٹیفک میتھر میں لکھنا ہوتا ہے یہ آپ نے دیان سے دیکھ لینے آگے بچو آپ کا ایکسرسائز ہے ٹھیک پڑن ٹو اس میں جو آپ نے کوشن کرنا ہے وہ آپ کا کوشن فور ہے ان تینوں میں سے آپ کو ایک کوشن بتا رہا ہوں میں آپ بتا رہا ہوں ان میں سے کوشن آنا ہے تو انہی میں سے آئے گا تو آپ نے گبرانا نہیں ہے اور کوشن لازمی کرنا ہے اور آگے تھری پڑن تھریز میں سے آپ نے کون سے کرنا ہے آسان ہے ملٹی پلا ہی اس کو پلس می کر دیں اگر پلاس ہے تو اس کو آپ ملٹی پلا ہی میں کر دیں مائنس اس کو ڈیوائیڈ کر دیں ڈیوائیڈ ہے تو مائنس کر دیں سمپل ہے یہ پہلے دو تو سیم کونشن ہے آگے تھری کونشن ہے تھری اور فائیو ان میں سے ایک پیپن میں کونشن آتا ہے ٹھیک ہے تھری اور فائیو میں سے تو دھیان سے کر لیجئے گا اور تھری پیونٹ فائیو بچے نے آئی تنکم ایکسرسائز کے جو پیج ہے وہ کھالی ہے تو وہ ادھر پیج نہیں ہے تو آپ نے دھیان سے کہنا ہے اس میں سے آپ کے شورٹ کوششن ایک لونگ کوششن لازمی آنا ٹھیک ہے آگے آپ کا چپٹر فور ہے بہت آسان ہے اور اس کی جو تھری پائنٹ فور پائنٹ ون ایکسرسائز ہے اس کا جو دوسرا پارٹ ایکسرسائز کا وہ ہے لیکن پہلا پارٹ وہ بھی آئی تنگ بچے نے کھا لیا اس کا بوگل لگی ہوئی تھی تو اس وجہ سے ان سے نکھا لیا لیکن اس میں سے بھی آپ کو جو فور پائنٹ ون ایکسرسائز جو کوششن ٹو ہے اس میں بہت زیادہ چانس ہوتی ہیں کوششن کے آنے کے اگر آتا ہے تو ویلن گوڈ ادروائی جو آپ کا کوششن سکس ہوتا ہے نا اس میں سے بہت زیادہ چانس ہوتی ہیں کوششن کے آنے کے آگے فور پائنٹ ٹو ہے میں نے آپ کو ابھی بتایا اس میں سے ایک تو لوگ کوشن آنا ہی آنا ہے بہت دو تین طریقے کے کوششن ہے بہت آسان یہ ایکسرسائز ہے اگر آپ پہل لیتے ہیں تو آپ کیا ہواپس ہو کے لوگ کسٹ کتنی ہوگے آپ کے دونوں گے اور ایک تھیورم وہ ہوگیا آپ کے لوگ کوشن تینو ہی ہوگیا ٹھیک ہے آگے آپ کا فور پائنٹ 3 ہے یہ جو کوشن پڑی ہوگئے ساری امپورٹنٹ شوڑ کوشن ہے میں ایک یہ نہیں بتا سکتی اس میں سے آگا اس میں سے یہ سارے شوٹ لیکن سارے ہے امپورٹنٹ تمام میں سے کہیں سے بھی کوشن دے سکتا ہے ہے وہ سارے آپ کے امپورٹنٹ شوڑ کوشن ہے یہ آپ نے کر لینا ہے آگے آپ کا فور پینٹ فور ہے یہ آپ کے اس نے جو کرنا ہے نا آپ نے وہ جس آپ نے پہلا شورٹ پہلا کوشن کرنا ہے یہ آتا ہے لون آہ شورٹ کوشن کے طور پہ لیکن جو آگے والے وہ ہیں لون کوشن کے لیکن اگر آپ آپ کو آتے ہیں تو ویل اینڈ گوڈ اگر نہیں آتے تو آپ کا فور پینٹ ٹو ایکسرس کلیر تو زبردست ہے ٹھیک ہے آگے بچے چلیں اس کی ایکسرسائز جو ریویو ہے وہ آپ نے دیان سے دیکھ رہے گی نا چپٹر فائیو آ گیا آہ پینٹ وان ایکسرسائز ہے یہ جو کوشن ان میں سے شورٹ کوشن آ سکتے ہیں سمپل سمپل چھوٹے چھوٹے کوشن ہے اس میں سے شورٹ کوشن آ سکتے ہیں لیکن جو زیادہ چانس ہوتی ہیں جو آپ کے پہلا اور دوسرا ہوتا ہے ان میں سے پہلا دوسرا اور جو چوتھا کوشن ہے ان میں سے سب سے زیادہ چانس ہوتے ہیں کوشن کی آنے کے ٹھیک ہے آگے بچے ہم بات کرتے ہیں فائی پینٹ ٹو کی اس میں سے جو ایمپورٹنٹ ہے اور جو سیکس ہے یہ دو شورٹ کوشن ہے باقی اس میں آہ مطلب اور بھی لونگ کوشن کے طرز کے کوشن بن سکتے بن جاتے ہیں یہ والے لیکن لونگ تو آپ نے کرنا نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کے لونگ پیچھے کے لیے ہے ٹائم کو برباد نہیں کرنا ٹائم کو ویسٹ نہیں کرنا اتنا یعنی طریقے سے کام کریں ٹیکنیک سے کام کریں لوگ وہیں کامیاب ہوتے ہیں جو ٹیکنیکلی میتھڈ پہ کام کرتے ہیں اب بچوں آگے آ جاتے ہیں فائی پنٹ تھری اور یہ آپ کا پہلا جو کوشن ہے اس میں سے شورٹ کوشن کی آنے کے بہت زیادہ چانسد ہیں ویری امپورٹنٹ شورٹ کوشن اس کو آپ نے دھیان سے کر لینے ہیں آگے بچوں اس کے جو فائی پنٹ فور ہے یہ تھوڑے سے لونگ کوشن طرز کے کوشن بن جاتے ہیں لیکن آپ نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا ٹچ بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے ٹائم کو برباد نہیں کرنگر آپ کو آتے ہیں تو ویل اینڈ گوڈ ہے آگے فائی چیپٹر کے لیے آدھا مشکہ کر لیں زبردست ہے اس کے جو کوشن ہوتے ہیں دھیان سے کر لینے سکس پونڈ ون اس میں سے شورٹ کوشن پہلا ہو گیا دوسرا ہو گیا اور کوشن اس کے ساتھ بچو آپ کا جو چوتھا کوشن ہو گیا پہلا دوسرا چوتھا ہیں ان میں سے آپ کو ایک شورٹ کوشن آئے گا ٹھیک ہے اور چیپٹر جو آپ کا ہے جو ایکسرسائز سکس پونڈ ٹو ہے اس میں سے جو ہے یہ تو لوگ keton ہے نا سکس پونڈ ٹو ہے لوگjis اس میں جو آپ نے لوگ ہے شورٹ پہ آ سکتا ہے وہ کوشن سکس دیکھ لیں کوشن سکس کو آپ نے دھیان سے کرنا ہے اور question آپ کے پاس 9 اور 10 اس کے سر آپ نے یہ 3 question کرنے ہیں as a short question ٹھیک ہے آگے ہم چلتے ہیں آپ کی جو exercise ہے 6.3 ہے تو آپ یہ بچوں یہ سارے long question پڑے ہوئے ہیں اگر آپ کو آتی تو زبردست ہے اگر نہیں آتی تو اتنا گبرانے کی مرنے کی کوئی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے تو long question پہلے کر لیے ہیں نا تو یہ تو long question ہے اگر آپ کو آتی ہے زبردست ہے لیکن اہم ہی وہ کیا کہتے ہیں نا کم نا کار ہے اہم ویل سر کھپاونا ہے جنہا کوئی فیدائی نہ ہوئے بندہ انہا کم کرے جنہی ضرورت ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بات سمجھا گی نا آگے اس کی exercise بھی آپ نے کرنی ہے chapter 7 آگیا اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں وہ ہی بتاؤں گا جو انشاءاللہ آپ کو paper میں آئے گا یہ جو آپ کے 7.1 ہے اس میں کبھی ایک بار question آ جاتا ہے 7.1 سے کبھی ایک بار question آ جاتا ہے کبھی ایک بار on and off ٹھیک ہے آگے بچوں میں آپ کو بتاتا ہوں جو آنا ہے paper میں وہ ہے یہ والا question 7.2 کا two question اس میں تو اس میں سے تو آنا ہی آنا ہے تو مطلب آپ نے یہ لادمی کرنا ہے آگے بچوں باگتے ہوئے چلے اگر آپ کو 3 7.1 3 آتی ہے تو زبردست ہے نہیں آتی تو مسئلہ نہیں ہے گبرانہ نہیں ہے کیونکہ اس میں سے question آ بھی سکتا نہیں لیکن جو میں نے ابھی بتایا 7.2 کا part وہ اس میں سے question آنا ہی آنا ہے آگے اس کی جو ایکسر سائید وہ آپ نے دھیان سے دیکھ لینے آگے جو آپ کا chapter 8 ہے اس کی جو first ایکسر سائید ہے جس میں آپ نے value معلوم کرنی m اور c کی تھی ایک تو constant value ہوتی ہے اور ایک کے ساتھ x ہوتا ہے جس سے آپ نے بتانا x والی value اور constant mx plus c مطلب جو x کے ساتھ value ہوگی وہ ہمارے پاس ہوگی m اور جو constant ہوگی وہ c value ہوگی very simple short cut اس میں سے question کے آنے کے chances ہوتی ہیں next بچوں chapter 9 ہے اس میں سے آپ نے جو distance کو معلوم کرنے کا طریقہ گار ہوتا ہے وہ آپ نے دیکھنا formula جو ہوتا ہے اب یہ جو 9.1 کہا یہ جو first question ہے very important ہے یہیں آپ کریں اور paper میں یہیں آپ کو آئے گا اب بچوں جو chapter 10 ہے اس کی طرف چلتے ہیں chapter 10 کی بچوں جس آپ نے exercise کے question کرنے میں بتاتا ہوں جو آپ نے question کرنے اس کا question یہ والا آپ نے معلوم کرنا یہ اس میں x اور m کی value معلوم کرنی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کی حال بھی پڑے ہوئے ہیں dance دیکھیں یہ میں نے حال بھی کی ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور ادھر سے بھی آپ ان کی آنٹس دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آگے ہوگیا بچوں یہ آپ نہ کریں کوئی بات نہیں ہے آگے chapter 11 کی طرف آئیں chapter 11 کی جو exercise کے question پڑے ہوئے ہیں یہ یہ اور یہ یہ تین question ہے اور ان تینوں میں سے میں بتا رہا ہوں یہ question لازمی آنا ہے میں بتا رہا ہوں بار بار یہ question لازمی آنا ہے اب chapter جو 10 آپ کے پاس ہے اس میں میں نے آپ کو بتایا ہے وہ آپ کو theorem آنے لیکن theorem کے ساتھ آپ کے exercise میں ایک question پڑا ہوا یہ والا question 5 پڑا جس میں x اور m کی value معلوم کرنی اور یہ بھی آپ نے دھیان سے کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ کا جو آخری part اس میں جا تو آپ کی definition ہوتی ہے اور تین آپ کے تین سے چار short question ہوتی ہیں وہ بتا رہا ہوں وہ آپ کے یہ والے تین سے چار short question ہوں گے باقی definition ہوں گی ٹھیک ہے اب بچو آپ chapter 13 کو چھوڑ کے chapter 14 کی طرف آجے اچھا chapter 14 ہے نا بچو آپ کا تو اس میں جو تین چار question ہے ان میں سے paper میں آپ کو ایک question اچھا اس میں ایک question ہے sorry یہ ایک question ہے ٹھیک ہے اس میں آپ نے x اور y کی قیمت معلوم کرنی جسے آپ نے اس کا یہ question کرنا بس ایک question اب آجائیں آپ جو chapter آپ کا 15 ہے اس کی exercise کرنی بس یہ بچو میں آپ کو بتا رہا ہوں x کی قیمت معلوم کرنی کیا کرنی ہے یہ question آنا ہے ان میں سے ایک question بچو لازمی آنا ہے میں بتا رہا ہوں ان چاروں میں سے ایک لازمی چاروں میں سے ایک لازمی چاروں میں سے ایک question لازمی آنا ہے ٹھیک ہے اب بچو آپ کے پاس chapter 16 ہے اس کا ہم آپ کے پاس ہے 17 اس کی میں کہتا ہوں کچھ نہ کریں جس آپ کے اس کے جو پہلا question یہ کر لیں میں کہتا ہوں یہ جو پہلا question کر لیں پہلا question کر لیں بس that is enough ٹھیک ہے تو بچو اگر آپ اس method کو use کرتے ہیں جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں تو آپ اس حساب سے پورے mark سے لے لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ پورے mark سے لے لیں گے اگر آپ ان چیزوں کو follow کرتے ہیں okay بھائی ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ